ہلو فرنڈز رادے رادے سبی کو آج ہی میں آپ کے لئے بہت پیارا سا ارگنائز لے کے آئی ہوں اور اس سے دیکھنے سے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ میں نے یہ میرے فٹے پورانے پلاجوں سے بنایا ہے ایسا دیکھنے سے لگ رہا ہے جیسے میں نے مارکیٹ سے پرچیج کیا ہے اس کا کلر کومنیس نے اتنا سندر لگ رہا ہے ایسا لگ رہا نہیں ہے کہ اسے گھر پہ تیار کیا ہے اور کتنے سارے بچوں کے کپڑے اس کے اندر آ جاتے ہیں بینہ علماری کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ رینٹ پہ جو رہتے ہیں ان کے لئے بہت بیسٹ اپسن ہے بینہ فرنیچر کے ہم اتنے سارے کپڑے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہم پھٹے یہ میرے پلاجوں ہے اس سے بنائیں گے ایسا بھی نہیں ہمیں مارکیٹ سے کپڑا کھریدنا ہے اس کا ہم یہ چکن ورک ہے وہ الگ کر لیں گے پلاجوں کے نیچے کا جو چکن ورک ہے اس کو الگ کریں گے اور اس کے بیلٹ کو بھی الگ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس اچھے سے یہ پیس ریڈی ملے کہیں پہ بھی سلوٹیں نہیں ہیں اور ہم بلکل ویسٹ کپڑوں سے بنا رہے ہیں اس کو اور بھی اس کو یہاں سے ہم سیدھا کٹنگ کریں گے پورا اس کو سیدھا اوپر تک کٹ لیں گے اور ایسے ویسٹ کپڑوں سے آپ کچھ بھی ایسے الگ الگ آئیڈیاز بنا سکتے ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لئے ہمیں بہت سارا کچھ کرنا ہے بس بیکار پڑا رہتا ہے یا کسی کے پاس اس کو نہیں بنانا آتا ہے ایسے کپڑے کو ہم فٹنے کے بعد میں پورانا سمجھ کے فینک دیتے ہیں نہیں تو بے وجہ کسی کورنر میں پڑا رہتا ہے اسی کا ہم آج آپ کو اتنا سندر بنا کے بتائیں گے ابھی اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے بیچ میں سے میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کے لئے ہمیں ایک لمبا پیس لگے گا میجرمنٹ کیا رہے گا وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی یہاں سے میں نے سی لی ہے اور اوپر سے بھی میں نے اس کو فولڈ کر کے اس پیس کو تیار کر لیا ہے یہ میں نے بیچ میں سے جوڑ کے اوپر سے بھی فولڈ کر کے تیار کر لیا ہے ابھی میں اس کا آپ کو میجرمنٹ بتاؤں گی کتنا ہے ایٹ بائی فائی پوائنٹ اس کے جوڑائی ہے اور اس کی لمبائی ہمیں چاہیے فورٹین پوائنٹ فورٹی تھری پوائنٹ فائی انچیز اس کی لمبائی ہمیں لگے گی اس کی لئے ہمیں ایک کپڑا اور لگے گا ہے جو میں نے کونٹرسٹ میں بلیک ہی آئے کیونکہ ریڈ کے ساتھ یہ بلیک بہت ہی اچھا دیکھ کے آئے گا اور لمبائی میں ہمیں اس کی جتنا ہی لینا ہے ریڈ کے جتنا ہی بلیک چوڑائی میں اتنا لمبا لینا ہے جو کہ ڈیڑھ انچ دو انچ آپ جتنا چاہو لمبا لے سکتے ہو چھوڑا لیا ہے اس کو اور بلیک والے کو بھی فولڈ کر لیا ہے ابھی اس کو الٹے طرف لے کر پکڑ کے گے میں یہاں سے اس کو سیل دوں گے آپ کو ویڈیو میں جیسے میں دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے الٹے طرف پکڑ کے سیلائی کروں گی اور ایسے ہی بلیک والے کو الٹے طرف پکڑ کے دونوں کو سیلائی کروں گے اور پھر یہ نیچے دونوں کو کچھ سیلائی کر کے آپس میں جوڑ دوں گی دونوں کا سیدھا حصہ بہار کی طرف ہے اور اُلٹا حصہ دونوں کا اندر کی طرف ہے دونوں کی سلائی ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے ابھی اس کا جو بیس مجھے لگانا ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو کتنا لیا ہے ٹین بائی تھرٹین انچ کا میں نے اس کو بیس لیا ہے ابھی اس بیس کو کیسے جو اوڑنٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پین کی مدد سے ہم اس کو پہلے پین اپ کریں گے یہ جو میرا جوئنٹ آیا تھا وہاں پہ میں اس کو سب سے پہلے پکڑوں گی جوڑ کے اوپر اور پین اپ کر دوں گی پین اپ ہم کریں گے تو سیلنے میں ایجی رہے گا اور کپڑا ادھر ادھر ہمارا کس کے کا نئی چاروں طرف ہمیں پین اپ کرنا ہے اور یہ ایسے اٹھنا ایجو ایم ایجو اون فلپ کارڈ پر کتنے مہنگے مہنگے ملتے ہیں جو کی ہم فری اوپ کوشٹ گھر پہ کتنے ایجی لی اس کے جیسا ہی بنا ہے اور کچھ بھی نہیں لگا ہے اس کے لیے صرف ایک فٹا پورانا پلا جو لگا ہے میں نے جو بلیک یہ کپڑا لیا ہے اس کی جگہ پہ آپ پورانی بیٹ سیٹ یا کوئی پینٹ یا کوئی سوڈری ساڑی کچھ بھی اس میں آپ لے سکتے ہو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مارکٹ سے کپڑا لینا ہے یا نیا کپڑا لگانا ہے میرے پاس یہ پلین کپڑا پڑا تھا بلیک تو میں نے یہ لیا ہے آپ کے پاس کوئی بیٹ سیٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پینٹ چاروں طرف کر لیا ابھی سیل لوں گے ابھی میں نے اس کو چاروں طرف سے یہ دیکھئے اچھے سے سیل لیا ہے اور ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے اور دکھاتے ہوں آپ کو سیدھا کر کے ابھی اس کی جو مین سیلائی ہے میں وہ آپ کو بتاتے ہوں جس سے ہمارے بیہس بنیں گے یہ جو سیلائی ہے پوئنٹ والی اس پہ ہم سیلائی لگائیں گے یہ دیکھو میں نے اس پہ سیلائی لگا دی ہے ابھی جو ہمارے باقی کے کورنر ہے چاروں کورنر تین کورنر ایک کورنر پہ میں نے سیلائی لگا دی ہے جو تین کورنر اور بن رہے ہیں میرے یہ دیکھئے اچھے سے میں ان کو باہر نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو تینوں کورنر پہ اچھے سے آپ کو ابھی لائن کر کے سکیل سے اور تینوں کورنر پہ یہاں پہ ہمیں تینوں طرف شلائی کرنی ہے تو یہ شلائی کرنے کے بعد میں ہمارا یہاں پہ پوکیٹ جیسے بن جائیں گے یہ بن کر لیا ہے شلائی ابھی یہ کارڈ بورڈ لیا ہے میں نے یہ جو میں نے اس کی جگہ رکھی ہے اسی سائز کے کارڈ بورڈ لیا ہے ایک کارڈ بورڈ میں نے لیا ہے ٹویل وائی ایٹ انچیز کا اور ایک لیا ہے ایٹ وائی نائن انچیز کا ابھی ان کے اندر ہم اچھے سے انسرٹ کر دیں گے تاکہ ابھی یہ ہمارا یہ ریڈ میٹ جیسا دکھنے لگے اور یہ کارڈ بورڈ ڈالتے ہی اندر دکھنے لگے گا اور اس کا ایک یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ ہم گوز کر سکتے ہیں جب بھی قراب ہوگا اس کو کارڈ بورڈ نکالیں گے اور گوز کر دیں گے اور یہ ایسا ارگنائز رینٹ والوں کے لیے تو بہوتی بیشت ہے جب جہاں پہ ہمیں روم چینج کرنا رہے تو ہم اس کے کارڈ بورڈ نکال کے بلکل چھوٹی سی جگہ میں اس کو ہم رکھ سکتے ہیں نہ کوئی علمائیرہ کی جرورت ہے نہ کچھ اور ابھی اس کپڑے کو ہم ایسے فولڈ کریں گے اوپر تو یہ دیکھیں ابھی کتنا سندر دیکھ رہا ہے اور اندر کی جو رفے پیجز دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی میں بیس کے لیے بھی اس کے لیے بتاتی ہوں آپ کو یہ ایک کور تیار کی ہے میں نے جس کو بیچ سے سیل دیا ہے اس کے لیے میں نے دو بھاگ میں لیے یہ کارڈ بورڈ دو بھاگ میں کس لیے لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پورا مارکیٹ جیسا ہی بنائے جو مارکیٹ میں رہتا ہے جب یوز کرو اسے ایسے کارڈ بورڈ ڈال کے صحیح سے کر دو اور جب نہیں چاہیے تو اسے فولڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دو ایسوں میں لیا ہے ابھی اس کے اندر اچھے سے دونوں کارڈ بورڈ ڈال دیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا دونوں طرف ایسے ہو رہا ہے تو یہ فولڈنگ والا بن گیا اور یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں دیکھیں کتنا پیارا ہمارا بکرا ہے یہ کتنا سندر اسی طریقے سے آپ بھی گھر پہ پڑے ویشٹ کپڑوں سے اتنے سندر سندر کپڑے رکھنے کے جگہ بنا سکتے ہو بینہ کوئی خرچے کے اور مارکیٹ سے آپ کو خریدنا بھی نہیں پڑے گا یہ دیکھئے دو میں نے نکال دیے اور یہ فولڈنگ ہو گیا میرا نہیں ہمیں چاہیے تو ایسے فولڈ کر کے ہم کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جب ہمیں لگے گا تو اس سے واپس کارڈ بور دونوں ڈال کر کے یوز میں لے سکتے ہیں ہم اس کو اور آپ کو ویڈیو کیسا لگ گا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ایسے ہی آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملتے رہے دیکھنے کو یہ دیکھئے کتنا سندر بن کے تیار ہوا ہے دیکھنے سے سے لگ رہا ہی نہیں ہے کہ گھر پہ ویشٹ کپڑوں سے بنائے بلکل مارکیٹ جیسا لگ رہا ہے تو اسی طرح میں آپ کے لئے اور بھی نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتی رہوں گے تو ملتے ہیں پھر سے نئے ویڈیو میں کچھ نئے کے ساتھ تب تک کے لئے سبی کو رہ دے رہ دے